اٹھائیس جولائی دوہزار دس کی صبح کراچی سے اسلام آباد جانے والا ائر بلو کا تیارہ مرگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا جس میں ایک سو باون لوگ جا بھاک ہوئے جہاز میں نو بیہاتہ جوڑا رومیسہ اور عویس بھی سوار تھے جو ہنی مون کے لیے جا رہے تھے رومیسہ کی والدہ زرکا کے زخم آج بھی تازہ ہیں ایک سال گزرنے پر بھی حادثے کے اصل حقائق سامنے نہیں آسکے جا بہاں کونے والوں کے رشداروں کا مطالبہ ہے کہ حادثے کی شفاف تحقیق کی جائے متاثرہ خاندانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حادثے کو کبھی تو پائلٹ کی غلطی اور کبھی ہائی سیکیورٹی زون سمیت کئی رنگ دیے جا رہے ہیں بگر تیارہ پہاڑوں سے ٹکرانے سے پہلے فضا میں پھٹنے کو کن معنوں میں لیا جائے اس بات کے بھی کئی لوگ شاہد ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ پائلٹ کی غلطی تھی تو اسے تحریری طور پر قوم کے سامنے لائے جائے آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچے